ماملے میں زلہ جج کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے تو بتا دے کل فیصلہ آئے گا گیا نوی اپی ماملے پر کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا ہے زلہ کورٹ کا آدیش کل آ جائے گا بتا دے اس وقت کی بڑی خبر کل آدیش آئے گا گیا نوی اپی ماملے کی سنوائی دوپیر دو بجے سے شروع ہو چکی تھی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سب کی جو نکاحیں تھی وہ زلہ جج کی عدالت پر ٹکی تھی اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے زلہ کورٹ کا آدیش کل آئے گا فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر گنوی اپی ماملے میں زلہ جج کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے دوپیر دو بجے سے سنوائی چل رہی تھی اور اب اس پر فیصلہ جو ہے وہ کل آئے گا اس ماملے میں عدالت کو اٹھ سپتہ میں سنوائی کرنے کا نردیش دیا گیا ہے گیانوی اپی پریسر میں ما شرنگار گوری کی دینک پوجہ ارچنا کی اجازت دینے اور انے دیوی دیوتاؤں کو سنرکشت کرنے کو لے کر دائر واد کی سنوائی عدالت میں چل رہی تھی اور اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دے جہاں پر کل تک کی لیٹ آلہ گیا کل فیصلہ جو ہے وہ آئے گا گیانوی اپی پورا ماملہ آپ کو بتا دے گیانوی اپی ماملے پر کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھایا اور اس پر سنوائی چل رہی تھی زلہ کورٹ کا عدیش کل آئے گا گیانوی اپی ماملے کی سنوائی جیسے ہی شروع ہوئی تھی عدالت پریسر کے چاروں طرف تمام سرکشہ ویوستہوں کے انتظام کر دیے گئے تھے کڑی سرکشہ کی بیت سنوائی چل رہی تھی کورٹ روم میں پرویش صرف گیانوی اپی ماملے سے جڑے لوگوں کو ہی دیا گیا تھا اور اب کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں زلہ کورٹ کا عدیش کل آئے گا اس پورے ماملے پر سنوائی چل رہی تھی دوپیر دو بجے سے اور ایک گھنٹے کا وقت بیت چکا ہے لیکن بتا دے گیانوی اپی ماملے میں زلہ جج کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اور اس ماملے پر ماشرنگار گوری کی جس طرح سے دینک پوجن ارشنا کی اجازت دینے اور انہی دیوی دیوتاو کو سنرکشت کرنے کو لے کر دائر واد کی سنوائی چل رہی تھی اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ کل اس پر آئے گا زلہ کورٹ کا عدیش کل تک آئے گا زلہ جج کی عدالت میں کاشی وشونات مندر کے پورو مہن کلپتی تیواری نے بھی گیانوی اپی میں ملے شیولنگ کے درشن پوجن کو لے کر بھی آویدن دیا ہے گیانوی اپی ماملے کے سنوائی کے لیے دونوں پکش کیا دیوکتہ زلہ جج کی عدالت میں پہنچے ہوئے تھے تو بڑی خبر آپ کو بتا دے کل تک کے لیے آدیش وہ تھگت کیا گیا تو زلہ کورٹ کا عدیش کل آئے گا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے گیانوی اپی ماملے میں زلہ جج کورٹ میں سنوائی چل رہے تھی دوپیر ڈیڑھ بجے سے یہ سنوائی ہونا تھی لیکن دو بجے سنوائی ہوئی تھی اور اب اس پر کہا گیا ہے کہ کل فیصلہ آئے گا تو گیانوی اپی ماملے میں ورنسی زلہ جج کی عدالت میں سنوائی شروع ہوئی تھی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سب کی نگاہیں اس پر ٹک گئی تھی تمام سرکشہ کے جو انتظامیں وہ کر لیے گئے تھے چپے چپے پر پولس کو تینات کر دیا گیا تھا اور اس ماملے میں عدالت کو کہا گیا ہے کہ آٹھ سبتہ میں جو سنوائی ہے وہ پوری کی جائے اس کا نردیش جاری کیا گیا تھا کچیری پریسر اور آس پاس سرکشہ کی کڑی ویوستائیں کی گئے تھی تصویر آپ دیکھ رہے کہ کس طرح سے یہاں پر چپے چپے پر پولس کو تینات کیا گیا تھا اور لگرطار تمام سرکشہ ویوستاؤں کے بیج گیا نوی اپی ماملے میں زلہ جج کوٹ میں سنوائی ہو رہی تھی دھرمیندر چوبے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ڈراؤنڈ زیرو سے جوڑ گیا ہے دھرمیندر جیس طرح سے بات کریں گیا نوی اپی ماملے میں کوٹ نے فیصلہ جائے وہ سرکشت رکھا ہے اور کل کہا ہے کہ فیصلہ جائے گا کیا تمام جو ہے وہ باتچیت میں ہوا سنوائی کیا کچھ رہی کون کون وہاں کوٹ پریسر میں موجود رہا ہے بلکل بلکل ہمارے ساتھ کوٹ کے دیوکتہ ہیں وادی پچھ کے سباس نندن دوبے جی سباس چند سباس نندن چطورویدی جی ہیں چطورویدی جی کن کن مددوں پہ بات ہوئی ہے جو 1990 ورسی ویکٹ رہا ہے اس پہ کیا سنوائی ہوئی ہے اس پہ سنوائی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو پوشنی نہیں ہے اس کو لیلسٹ کرنے پہ جو ہے اسی پہ بہت کیا ہے چونکہ ماننی سپریم کوڈ کا آدیس بھی سپسٹ آدیس ہے لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ساکچوں کو بھی ساتھ لے کے انٹر کنیکٹ کر کے آگے بڑھئے تاکہ کوئی اس میں پوشنی ہے کی نہیں یہ سوروپ تے کریں گے نیچر تے کریں گے یہ ساکچ تے کریں گے کہ پوشنی ہے کی نہیں اس میں انہوں نے کل ماننی نیلے نے کل کے لیے سمجھ دیا ہے آج جی بیاسی گھر کی بات ہو رہی تھی یہ کل جو ہے کل تے ہوگا کل آڈا را جائے گا اس کے بعد کیا سنوائی نیلے کریں گے یہ کل پتہ سل جائے گا کل کا ڈیٹ ملا ہے سبحج جی ہاں کل کا ڈیٹ ہے کل آڈا رائے گا تو آپ دیکھ رہی تھی کہ یہ عدی وقتہ تھے اور ان سے ہم نے بات دی عدی وقتہ تھے ان سے بات کیے اور ان کا کہنا ہے کہ پروسیڈنگ پوری سنی گئی ہے اور سپریم پورٹ کے ڈائریکشن کو جی لاجد نے کہا ہے کہ ورسیو ایکٹ 1991 میں لاغو نہیں ہوتا ہے چاہے مہجید ہو چاہے مندیر ہو تو کہیں نے کہیں جو روپ رہی کھا ہے وہ پوری طرح سے سپسٹ ہو رہی ہے اور کل جو فیصلہ آنا ہے اس پہ پورے دیس کی پورے وارانسی کی اور پورے سمدائے کی نگاہیں رہے گی دھرمین راج بھی نگاہیں ٹھیکی ہوئی تھی کیونکہ لگ رہا تھا کہ سنوائی جو ہے وہ پوری ہو چاہے گی اور اگر ہم بات کریں سنوائی کو لے کر تو اس سمیں کہا گیا تھا کہ چاروں طرف چپے چپے پر پولس کو تیرانت کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ عدیوقتاؤں کے جو صحیح یوگی ہیں انہیں تک جانے نہیں دیا گیا تھا تو کون کون اس سمیں سنوائی میں موجود رہا ہے چاروں جو مہلائی تھی وہ تو وہاں رہی تھی جو وادی پکش کی تھی دیکھیں ویشنو جین جو سپریم کورٹ کے ادھیوقتہ ہیں جو مہلائوں کے طرف سے لڑائی لڑ رہے ہیں ہاں پہ اپنا واقع اتامہ لگایا ہیں سباس دنندن دوبے جی مدن موہن اور پرتیوادی پچھت سے ابھائیادو اور پرتیوادی جو رہے ہیں وہ رہے ہیں تو کورٹ کی جو پروسیڈنگ رہی ہے ٹوٹل دس سے بارہ لوگ ہی کورٹ نیالے کے اندر رہے ہیں جس کی سنوائی لگا تار چلی ہے لگ بگ تین گھنٹے سنوائی ہونے کے بعد کورٹ نے فیصلے کو سرچت رکھ لیا ہے اور ورسیو ایکٹ کی بات کی جائے تو ورسی 1991 مینٹینیبل ہے اس پہ مینٹینیبل ہے یا نہیں اس پہ لگا تار جس طریقے کی بہث ہوئی ہے اور اس کے بعد کورٹ نے فیصلے کو سرچت رکھا کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 1991 ورسیو ایکٹ ہے وہ لاغو نہیں ہوتا کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ اسپشت رکھ جو ہے وہ کلیر کر دیا ہے بلکل ادھرمین یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ابھی سنوائی کے دوران ہی اگر ہم بات کریں تو کیا پہلے جو مہنت نے عدالت میں آویدن دیا تھا 90VP ماملے کو لے کر وہیں اگر ہم بات کریں تو مساجد کمیٹی ہیں انہوں نے بھی ایک نیا آویدن دیا تو کیا اب اس ماملے کو بھی جو ہے وہ جامیہ کمیٹی نے جو چار پنے کے آپتی دی تھے 82 جو انہوں نے بات رکھی تھی کس رنگار گوری یا جو اسید تمیلے ہیں جو سروے ہوا ہے وہ سروے ہی نیرادھار ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے سروے کی بات ہو رہی تھی اور 1991 ورسیو ایکٹ کی بات کی جو وندیروں کی بات ہو رہی ہے مہجیت کے اندر جس طرح سے جو بارہ پنے کے ریپورٹ کورٹ کمیشنر دوارہ سوپی گئی اس کے پہلے ڈیڑھ پنے کے جو آجے مصرہ جو کورٹ کمیشنر ہٹائے گئے ان کے دوارہ پیس کی گئی اور ان چیزوں پہ جو پرتیوادی پچھ ہیں وہ لگا تار وہ بول رہے تھے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے لیکن کورٹ نے اسے سکار کرتے ہوئے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ورسیو ایکٹ 1991 وہ لاغو نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو پراتت کی چیزیں ہیں پرانی چیزیں ہیں چاہے مندیر ہو چاہے مجید ہو اس پہ جو سرویچھڑ کی کاروائی ہے وہ جائج ہوتی ہے چونکہ اس کی ستی اسپسٹ آج سپریم کورٹ نے بھی کر دیا تو اس کو جلاج جج نے سیرے سے خارج کر دیا اور اس کو فیصلے کو سورچشت رکھ لیا اور کل سننے کے تھوڑی دیر بعد سنوائی کے بعد فیصلہ سورچشت ہوگا بلکل کل تک فیصلہ جو ہے وہ سنشت کیا جائے گا کیا فیصلہ ایک نظر بنائے کے رکھے اور بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ہم اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے سنا دیتے ہیں کیا کچھ کہا ہے پریوادی اور وادی پکش نے اگلی تاریخ سنوائی کی کیا ہوگی ہم نے اپنی طرف سے اپلیکیشن دیتی جو کمیشن کی ریپورٹ فائل ہوئی اس کی سیڈی اور فوٹوگراؤس ہمیں پروائیڈ کی جائیں اور کمیشن کی ریپورٹ جو ہے اس کیس کے ریکارڈ پر پڑھی جائیں order 7 rule 11 کی ہیرنگ پر میں نے یہ بحث رکھی تھی کوٹ کے سامنے کہ order 26 rule 10 کے تحت جو کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ 711 کے ساتھ پڑھی جائے ریپکشی کا یہ کہنا تھا مسلم سائٹس کا کہ ساتھ گیارہ آئیسولیشن میں پڑھا جائے جس پہ مانی نیالے نے کہا ہے کہ ہم پورا ریکارڈ پیروز کر کے کیونکہ یہ فائل سیول جس سے ابھی ٹرانسور ہو کے آئیے پورا ریکارڈ پیروز کر کے اس کے بعد ہم اپنا آدیش پارت کریں گے اور کل آدیش لے لگایا ہے جو بھی اگلی تاریخ ہے یہ جو بھی پروسیجور ہے وہ ہمیں کل پتا چلے چرچہ ابھی تو سنوائی 711 ہوگی ابھی تو سنوائی شروع کہاں ہوگی ہے اب یہ کل تیہ ہوگا کہ کس پہ سنوائی پراتھمکتہ کس کو دیا جائے ہم لوگوں کے پرپلک ڈومین میں ہم لوگ کو آ جانے جی ہم لوگ ویڈیو دیکھ لیں چیپ دیکھ لیں سارے پوٹوگراؤپی اس کے بعد یہ تو تیہ ہوگی شروع کیا ہے پھر اس کے بعد دونوں کو کنیکٹ کرتے ہو سنوائی کیا جائے مانینی نیلین کا کل ہم بتائیں گے کہ کس بھی سیفر کل جو ہے سنوائی کس پہ ہوگی ہے تو گیانوی اپی ماملے میں زلہ جرج کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے اور یہ کہا گیا کہ آدیش جو ہے وہ کل پارت ہوگا جو پروسیزر ہے وہ کل تک کے لیے ابھی جو ہے وہ سنوائی ٹالی گئی ہے گیانوی اپی ماملے پر کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے یعنی جو بھی تتھ ہیں جو بھی آرڈر ہیں کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس کے بعد جو ڈیسیزن ہے وہ کل تک آئے گا تو زلہ کورٹ کا آدیش جو ہے وہ کل تک کے لیے ٹالا گیا گیانوی اپی ماملے میں زلہ جرج کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی سنوائی پوری ہو گئی ہے دو بجے سے سنوائی چل رہی تھی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سب کی نگاہ یہ تھی زلہ جج کی عدالت پر ٹکی ہوئی تھی اور اس پورے ماملے میں کہا گیا کہ آٹھ سبتہ میں سنوائی کرنے کا نردیش دیا گیا ہے دھرمیندر ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں دھرمیندر جس طرح سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کل تک کے لئے دیکھیں جس طریقے سے جو تین دن کی سروے ہوئی ہے سروے ریپورٹ کا جو آدھار بتاتا ہے جو آدھار سلہ جو گراؤنڈ بتاتا ہے وہ اسپشت کرتا ہے کہ جو چیزیں بارہ پنے کی کمیشن کی ریپورٹ کورٹ کمیشنر دوارہ پیس کی گئی ہے جو تین باکس ہیں دو پینڈ رائپ ہیں ان میں کچھ ایسے ساچ ہیں جو کی آنا باقی ہے وہ چیزیں اب جلاجس کے عدالت میں پہنچ چکا ہے ان کو دیکھنا ہے اور اس کا دھیم کریں گے آج جیس طریقے سے انہوں نے سنوائی کی ہے اور اس کے بعد کل انہوں نے فیصلہ سرچت آج فیصلے کو سرچت رکھ لیا ہے اور کل جو وادی ادھی وقت ان کا کہنا ہے تھوڑی دیر اور بحیث ہو سکتی اس مددے پر اس کے بعد سنوائی کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ کافی اہم مانا جائے گا کیونکہ فیصلہ اب کیا ہوگا یہ تو نیالہ ہی تیہ کرے گا بلکل نیالہ ہی تیہ کرے گا کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا لیکن کل تک کے لیے اب انتظار کرنا ہوگا کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ کل آئے گا تو زلہ کورٹ کا عدیش کل آئے گا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے نظر بنائے رکھیں